اعوذ باللہ ہونے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قفایت الاصول میں ہماری بحثی حجیت زواہر میں اور زواہر کتاب کے حجت ہونے میں یا زواہر کتاب کے منعقد ہونے میں مظاہر کے منعقد ہونے میں جب وہ بحث کی تھی کچھ لوگ اس کے قائل ہیں کہ زواہر کتاب حجت نہیں ہے تو ان کی جو پانچ دلیلیں تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے کل کے درس میں پیش کی تھی تو شیخ صاحب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو پانچ وجوہ ہم نے پیش کی تھی جس کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زواہر کتاب ہے ان سے عقص نہیں کرنا چاہیے اور وہ حجت نہیں ہے تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ان میں سے جو تیسری اور پانچویں وجہ ہے وہ کبراوی ہے اور باقی جو ہے وہ سخراوی ہیں تو کبراوی اور سخراوی میں کیا فرق ہوگا تو یہ پانچ وجہ میں آپ کے سامنے جوہے وہ لکھ دیتا ہوں پھر اس کے پاس جوہے وہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ کبراوی اور سخراوی میں کیا یہاں پہ فرق کرنا چاہ رہے ہیں پہلی وجہ یہ تھی کہ مخاطب کتاب نہیں ہے یعنی ہم قرآن مجید کے مخاطب نہیں ہے مخاطب نہیں ہے یہ پہلی وجہ تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کو جو لکھو ہے آپ بتاتے رہے مجھے صحیح ہے ٹھیک ہے نا کئی وہ آگے پیچھے نہیں ہو جائے دوسری وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید مزامین عالی پر مشتر ملے اس بنیاد پر ہم عقصب ظاہر نہیں کر سکتے تیسری دلیل ان کی یہ تھی کہ متشابہ ہے شمول متشابہ ہے جی وجود متشابہ یا شمول متشابہ لے آیات القرآن چوتھی دلیل ان کی تھی کہ طروب تقید و تقید و تجوز طروب تقید و تقسیز ٹھیک ہے پانچویں جو دلیل تھی وہ تھی تفسیر بھی رائے یعنی عقصب ظاہر عقصب ظاہر ظاہرِ کتاب تفسیر بھی رائے ہیں اور تفسیر بھی رائے حرام ہیں اور وہ حرام ہیں یہ پانچ دلیل ہیں آپ کے سامنے جب وہ پیش کی تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے مخاطب نہیں ہیں اس کا مطلب یہ کہ ظہور ہمارے لئے مناقض نہیں ہوگا ظہور ہی نہیں مناقض ہوگا تو حجت تو بات کی چیز ہے تو اس کا مطلب یہ سغرہ بھی ہوگئی قرآن مجید آلی مضامین پر مشتمل ہے تو یہاں بھی ظہور مناقض نہیں ہوگا تو یہ بھی سغرہ بھی ہوگئی سغرا یعنی ظہور مناقض ہی نہیں ہوا یعنی ظہور حجت ہے تو ہماری برد دو چیزیں ایک سغرا ہے کہ کتاب کی آیات میں ظہور ہے اور جو وہ ظہور حجت ہے تو یہ ظہور حجت ہے اس کو کہتے ہیں کبرا حجیت ظہور جو ہے وہ یہ کبرا ہے اور یہ آیت فلا مانا میں ظاہر ہے کتاب کی آیات میں ظہور ہے یہ جو ہے وہ ظہور ہو جائے گی تو جب آپ کہہ رہے ہیں ظہور ہی نہیں ہے جب ہم قرآن مجید کے مخاطب نہیں ہے تو ظہور ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بحث ظہور بھی ہے پھر جب آپ کہہ رہے ہیں قرآن مجید مظامین آلی پر مشنہ ملے یہ بھی ظہور بھی بحث ہے پھر جو طروب تقید ہے اور تخصیص ہے یہ بھی انہوں نے ظہور کی طرف پلٹایا یہ قبرہ کی طرف بھی پلٹا سکتے ہیں اور سغرا کی طرف بھی پلٹ سکتے ہیں قبرہ کی طرف ایسے پلٹ سکتے ہیں کہ سغرا کی طرف انہوں نے اس طرح سے پلٹایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ اس میں احتمال تقید ہے احتمال تقسیص ہے احتمال تجاوز ہے تو پھر اس کا ظاہر جو ہے وہ مناقض نہیں ہوا اور ایک دم آپ یہ کہیں گے کہ ظاہر اس کا مناقض ہو گیا لیکن کیونکہ یہ احتمال ہے کہ تقید اس کے اوپر آگز ہو جائے گی تو اس کا ظاہر جو ہے وہ یعنی ظاہر مناقض نہیں ہوگا وہ تو سغرا کی طرف پلٹا رہے ہیں اور اگر آپ اس کو قبرہ کی طرف پلٹا ہیں تو آپ کہیں گے ظاہر مناقض ہو گیا لیکن احتمال خلاف کی وجہ سے وہ ظاہر مجھت نہیں ہوگا تو خلاصہ آخر نے تیسری وجہ کو وجود متشابہ کو اور تفسیر بن رائے کو جو ہے وہ کس کی طرف پلٹا ہے کبرہ بھی بحث کی طرف پلٹا ہے یعنی ہمیں پتہ ہے کہ آگز میں ظاہر کرنا چاہیے تو قرآن مجید کے ظواہر ہیں لیکن کیونکہ متشابہ ہیں قرآن مجید کی آیات میں متشابہ آیات بھی ہیں ان کے ہوتے ہوئے ظاہر حجت نہیں ہیں یہ جو پانچویں وجہ پانچویں وجہ میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آگز کر رہے ہیں بظاہر قرآن لیکن آگز بظاہر قرآن کرنا ظاہر قرآن لینا نکالنا یہ تفسیر بھی رائے اور تفسیر بھی رائے حرام تو یہ تیسری اور پانچویں وجہ کہہ رہے ہیں کبرہ بھی ہے اور پہلی دوسری اور چوتھی جو وجہ ہے وہ کیا ہے صبرہ بھی یعنی زہور منعقضی نہیں ہوتا اسے معصوم علیہ السلام ہم بھی اسی کے قائل ہیں کہ معصوم علیہ السلام کے جو فرمودات ہیں ان کو اگر آپ تلاش نہیں کریں گے ان سے فیض نہیں کریں گے تو ظہور منعقض ہی نہیں ہوگا قرآن مجید کا کتاب کو پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس سے وضاحت کریں گے انہوں نے تین جواب دیا پہلی وجہ کے تین جواب دیا ابھی بتاتو بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری اور آخری وجہ تفسیر بھی رائے کے اور متشابہ شمول المتشابہ والی جو وجہ ہے اس کے علاوہ بحث سغربی ہے یعنی زہور منعقض ہی نہیں ہوگا وَأَمَّا بِحَسَبِهِمَا اور تیسری اور پانچویں وجہ یعنی آخری آخری اور پانچویں تیسری وجہ ان کے مطابق فَظَاہِرَنَّوُ قُبْرَوِی ان ظاہر یہ ہے کہ بحث جو وہ قُبْرَوی ہے وَيَكُونُ الْمَنُواْنِ الظَّاہِرِ اِمَّا لِأَنَّوُ مِنَا الْمُتَشَابِهِ یعنی ظواہرِ کتاب مجت نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر متشابہ آیات ہیں کیونکہ ہر آیات میں تو متشابہ نہیں ہوگا لیکن احتمال تو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ کہاں اس کی کتاب میں متشابہ ہے اور کہاں متشابہ نہیں ہے اَوْلِ قَوْنِ حَمْلِ الظَّاہِرِ اِلَّا دَاہِرِ اِمِنَا تَفْصِیرِ بِرْرَائِ یا جو آخری وجہ وہ یہ ہے کہ ظاہر کو ظاہر کے اوپر حمل کرنا ظاہر کو ظاہر کے اوپر چڑھانا یہ تفسیر بھی رائے اور تفسیر بھی رائے حرام ہے وَقُلْ حَزِ دَاوِ فَاسِدَا آخوندِ قُرَسَانِ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ادعہ کیے گئے ہیں سب کے سب کیا ہے فاسد ہیں پہلے کا جو ہے وہ آخوند نے جو جواب دیئے ہیں تو پہلے کا جو ہے میں جواب آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں پہلا جو ہے وہ ان کا جواب یہ ہے کہ کُلْ حَزِ دَاوِ فَاسِدَا اَمَّا الْعُولَ فَبِعَنَّ الْمُرَادِ مِمَّا دَلَالَ اِخْتَسَاسِ فَحْمِ الْقُرْآنِ وَمَعْرِفَتِهِ بِعَالِهِ اِخْتَسَاسِ وَفَحْمِهِ بِتَمَامِهِ بِمُتَشَابِحَاتِهِ وَمُحْكَمَاتِهِ وَدَا حَتَا النَّفِيهِ مَا لَا يَخْتَسُ بِهِ كَمَا لَا يَخْفَ یہ پہلا جواب ہے خُطِبَوِعِ یعنی جس سے خطاب ہوا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بارہ امام ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بارہ امام ہیں وہ مخاطب قرآن ہیں اور وہ قرآن کو سمجھتے ہیں تو یہ جو بات ہم نے کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تک تک آیات ایک ایک آیات جو اس طرح سے بلکہ مجموع من حیث المجموع کے مخاطب وہ ہیں مجموع من حیث المجموع کیوں کہا اس لیے کہ اس میں کچھ ایسی آیات ہیں جس کے معنی سے وہ سمجھتے ہیں جیسے جو غروف مقتعات ہیں اس کے معنی ہم نہیں سمجھتے وہ ہی سمجھ سکتے ہیں تو مجموع من حیث المجموع کے مخاطب وہ ہیں نہ یہ کہ تمام آیات کے مخاطب وہ ہیں بلکہ جو اکثر قرآن ہے اس کے مخاطب ہم بھی ہیں یہ جو ہے وہ پہلا جواب ہے ان کا اچھا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ابو حنیفہ کو اور قطادہ کو مولا نے منع کیا کہ تم فتوہ نہیں دو اور کتاب میں جو ہے وہ کتاب سے رجوع نہیں کرو تو جو ان کو روکا وہ اس لیے روکا کہ وہ مستقلنگ یہ کام کر رہے تھے وہ بغیر علم کے مستقلنگ یہ کام کر رہے تھے اور اہلِ بیت علیہ السلام کی طرف ان سے رجوع نہیں تھا تو اگر کوئی اہلِ بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کر کے عقص بزواہر کرے تو اس میں پھر اشکال نہیں ہے اگر کوئی اہلِ بیت سے کٹ کے کرے تو پھر اس میں اشکال ہے لیکن اگر کوئی اہلِ بیت سے جوڑ کے اہلِ بیت کی روایات کی طرف رجوع کر کے اگر عقص بزواہر کرے تو اس میں اشکال نہیں ہے یہ دوسرا جواب ہے دوسرا جواب سے مطلب اور بھی جو وجوہ ہیں وہ بھی باطل ہو جائیں گی اور تیسرا جواب انہوں نے یہ دیا ہے پہلی وجہ کا جس سے دوسری وجوہ بھی جواب دی جا سکتی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ کچھ حدیث میں یہ آیا کہ قرآن کی طرف رجوع کرو جیسے حدیث سکلین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری برکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں انہیں تاریکن فیقن سکلین کتاب اللہ و اترتی اہل و بیتی تو یہاں جن روایات میں رجوع کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ یورفو حاضب اشباہو من کتاب اللہ مصرح کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس میں مولا نے کہا کہ اس طرح کی چیزیں لگے کتاب سے پہچھا نہیں جا سکتی ہیں تو اگر کتاب ظاہر کتاب اجت نہیں ہوتا تو مولا کبھی بھی اس طرح نہیں فرماتے اگر ظاہر کتاب اجت نہیں ہوتا تو حضور نہیں کہتے کہ میں تمہارے درمیان بھاری برکم کتاب چھوڑے جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کتاب ہو جاتے ہیں تو یہ تین جوابات انہوں نے دیئے ہیں اس کا دیسی زبان میں لکھوا ہوں آپ کو تو وہ حسان ہے کہ پوری کتاب کے مخاطب نہیں ہیں ہم پوری کتاب کے مخاطب نہیں ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرے سے ہی مخاطب نہیں ہے وہ آنے پر اکتادا کوئی اس لئے منع کی ہے کیوں کہ وہ نساکللن ایلیویس سے کٹ کر ایلیویس سے کٹ کر ایلیویس سے ہٹ کر تفسیر کر رہے تھے بہت سے حدیث میں جنلہ حدیث سکلیر نے کتاب اللہ کی طرف رجوع دیا اگر ظاہر کتاب ہو جاتا ہوتی تو رجوع کیوں دیتے ہیں رجوع کیوں دیتے ہیں مطلب اردو کے لئے حصے صحیح نہیں رجوع کرنے کے لئے کیوں کہتے ہیں وہ لمبا ہو جاتا ہے تو یہ پہلا جواب ہے یہ دوسرا جواب ہے یہ تیسرا جواب ہے بہت سے حدیث بہت سے حدیث من جملہ من جملہ حدیث سکلین میں کتاب اللہ کی طرف رجوع دیا گیا ہے خوب اس کو جو پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلْهَا دِعَاوِ فَاسِدَتُونَ عَمَلْ اُولَ فَبِعَنَّ الْمُرَادْ مِمَدْدَلَّ اَلَا اَخْتِصَاسِ فَاحْمِ الْقُرْآنِ وَمَعْرِفَةِ مَعْرِفَةِ بِعَالِ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا جو پہلی وجہ تھی کہ قرآن مجید کا فہم اختصاص رکھتا ہے اس کے اہل سے تو عَنَّ الْمُرَادْ اسِ مُرَادْ مُرَادْ اسی سے جو دلالت کر رہی ہے کہ فہمِ قرآن اور مَعْرِفَةِ قرآن اختصاص رکھتا ہے اس کے اہل سے اختصاص و فہمِ ہی بے تمامِ ہی بے متشابہاتِ ہی و محکماتِ یعنی مجموع من حیث المجموع جو ہے وہ اختصاص رکھتا ہے اس کے اہل سے جس میں متشابہات بھی ہیں محکمات بھی ہیں مقاطعات بھی ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہیں بَدَا حَتَا نَفِيِ مَعْلَا اِخْتَصَوْ بِهِ کیونکہ بدیہی سی چیزیں کہ اس میں ایسی بھی چیزیں ہیں جو اختصاص نہیں رکھتی ان سے کمالا اِخْفَا جو مخفی نہ رہے اِحْدِ نَصِرَاتَ الْمُسَقِيمِ جو ہے وہ ان سے اختصاص نہیں رکھتا سب سمجھتے ہیں اس کے معنی یا اگر نابد ہوئے یا اگر نصحین اس کے معنی بھی سب سمجھتے ہیں وَرَّدُ عَبِي حَنِيفَ وَقَتْعَدَا عَنِ الْفَتْوَى بِدْ ابو حنیفہ اور قَتْعَدَا کو فتوہ دینے سے اس لئے منع کیا اس لئے کہ وہ استقلال لگتا تھا فتوہ دینے میں اور کتاب کی طرح رجوع کرنے میں استقلال لگتا تھا جبکہ وہ اہلِ کتاب نہیں ہیں کتاب کو نہیں جانتا کتاب کے ناصف و منصوب کو نہیں جانتا متشابہ کو نہیں جانتا جتنا بھی بڑا امام آزم بن جائے وہ جتنے بھی بڑے بن جائے وہ تو نہیں جانتے جو انہوں نے علم حاصل کیا وہ امام چعفر صادق علیہ السلام کے پاس وہ دو سال بیٹھے تھے تو وہ امام آزم بن گیا تو وہ امام جس کے پاس بیٹھ دو سال بیٹھ کے کوئی اتنا بڑا امام بن جائے تو وہ جس کے پاس بیٹھ رہو کتنے بڑے امام ہوں گے یہ سوچنا چاہیے من دون مراجعت اہل ہی بغیر اس کے کہ مراجعہ کرے اہل کتاب یعنی جو قرآن کے اہل ہیں ان سے لا ان انیلستلال بزاہی رہی مطلقہ نہ یہ کہ بلکل سرے سے سلال ہی نہیں کر سکتے یعنی منع نہیں کیا یعنی کہا کہ لا ان یعنی لا یرد او تو لے ادللستقلال ماتوفن اللہ لے ادللستقلال تو لے ادللستقلال بہی فی الفتوہ بر رجوع اللہ ان یعنی استدلال بزاہی رہی سرے سے ظاہر سے استدلال کرنے سے منع نہیں کیا بلکہ اہل بیعت سے کٹ کر کتاب کی طرف رجوع کرنے سے منع کیا اگر یہ اسی طرح سے سلال میں ظاہر کرے کہ رجوع کرے روایات اہل بیعت کی طرف اور جو مقیدات ہیں ان سے فحض کرے اور جب وہ ناومید ہو جائے تو وہ فتوہ دے والفتوہ بھی مالیاس این الزفر بھی یعنی والفتوہ بالکتاب مالیاس این الزفر بالمتنافی بے مایو نافی ہے تو جب وہ منافی چیز کو ڈھونڈنے سے مایوس ہو جائے تو اس وقت وہ فتوہ دے گا نہ بے طور مستقل جو ہے وہ فتوہ دے گا پہلے سے فتوہ نہیں دے گا پہلے فحض کرے گا کہ مقید تو نہیں آیا پہلے رجوع کرے گا ان کی روایات کی طرف تو جب اس طرح سے ہوگا تو اس طرح اسے منا نہیں کیا اس سے منا نہیں کیا کیسے منا کر سکتے کیسے منا کر سکتے جبکہ ایک سے زیادہ روایات میں رجوع دیا گیا کتاب کی طرف اور اس سے دلال کیا گیا ایک سے زیادہ میں آیات کی طرف وہ احمد ثانیہ تو ثانی کیا تھا ثانی یہ تھا کہ یہ بہت بلند مزامین پر مشتمل ہے کتاب تو کہا کہ ادھر دیکھئے ہمیں وہ جو بلند مزامین پر مشتمل پیراغراف ہیں قرآن مجید کو اس سے کام نہیں ہے ابھی ہمیں آیات احکام سے کام ہے آیات احکام میں مزامین بلند ہیں لیکن اتنے بلند نہیں ہیں کہ ہماری سطح سے جو ایک فقیل کی مشتہیت کی سطح سے ہی بالا تر وہ ایسا نہیں ہیں تو بارا نصیحت کے لیے تو قرآن مجید نے کہا کہ نا سائی کے لقدیت سرن القرآن لذکر فحل میں مدکر تو قرآن نصیحت کے لیے تو آسان ہوا تو اسی طرح احکام بیان کرنے کے لیے بھی کیا ماجال علیکم فی الدین من حرج تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ قرآن آسان ہوا اب اس کے علاوہ کچھ ایسے پیراغراف ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت بلند مضامین پر مشتمل ہیں تو وہ رہیں اپنی جگہ پر ہمیں ان سے کام نہیں ہیں ہمیں اس وقت کامیں آیا تھے احکام سے اما ثانیت فلی انہ احتواء اہو احتواء کتاب علی المضامینی العالیت الغامزہ دے لائی امنو انفہ میں زواہی رہی المتضمنت للحکام وہ جیتہا وہ زواہر جو متضمن حکام ہیں وہ پیراغراف جو ظاہر بھی ہیں متضمن حکام ہیں وہ جیتہا اور وہ جتیں کمہ ہوا محل الکلام محل الکلام وہ پیراغراف ہیں جن میں آیات احکام آئیں وہ پیراغراف نہیں ہیں جن میں وہ مضامین آلیہ پائے جاتے ہیں تیسری وجہ تیسری وجہ یہ تھی کہ اشتیمال ہو علی المتشابے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں ادھر دیکھئے کہہ رہے ہیں کہ متشابے جو مجمل ہے اور ظاہر جو مبین کو کہتے ہیں تو یعنی ایک جیسے ہم کہتے ہیں کہ واجب تائینی تقسیمی جیسے ایک تقسیم ہے تو اسی طرح سے ایک تقسیم مجمل اور متشابے جس چیز کے معنی واضح ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ واضح ظاہر ہے اور جس چیز کے ظاہر نہیں ہوتے اس کو بلتے ہیں مجمل ہے کنفیوزنگ ہے یہ کلیر نہیں ہے بات تو دونوں سی سے آتی ہے کلیر بھی اور کنفیوزنگ بھی تو مجمل یعنی کنفیوزنگ اور کلیر یعنی ظاہر تو کہہ رہے ہیں کہ متشابے جو وہ مجمل ہے یہ متشابے کے بھی جو ظاہری معنی ہے متشابے ظہور رکھتا ہے کس میں مجمل میں اسی سے جو حجیت ظہور ثابت ہو وَأَمَّا ثَالِصَتُ فَلِلْمَنْئِ عَنْكَوْنِ ظاہر من المتشابے ظاہر متشابے میں سنی ہے فَإِنَّا ظاہر ظاہر یہ ہے کہ متشابے کے معنی یا خصوص مجمل ہیں یا وہ جو متشابے بھی نہ ہو اور مجمل بھی نہ ہو یا ہم کہیں گے کہ خصوص مجمل جو متشابے ہے یا ہم کہیں گے کہ جو یعنی جو ظاہر ہے وہ نہ متشابے اور نہ مجمل اس کے علاوہ ہے وہ عمر رابیہ رابیہ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تقسیس اور تقرید اور تجوز جو ہے وہ کتاب میں عبارت ہوتا ہے اسی لئے ہم پہلے فیض کر لیتے ہیں تو اب یہ ہوتا ہے کہ یہ مٹا رہے ہیں اس کو تو علم جمالی ہے کس پہ بے وجود مکیدات والمخصصات اور اس علم جمالی کے ہوتے ہوئے ظاہر حجد نہیں ہے تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ یہ کہہ رہے ہیں جب ہم فحض کریں گے ادھر دیکھیں بورڈ کی طرح دیکھیں جب ہم فحض کریں گے مکیدات سے تو مکیدات کچھ تو ملیں گے ہمیں جب کچھ ملیں گے جہاں وہ ملی ہے مکیدات تو علم جمالی پھر اتنا ہو جائے گا اور یہ جو علم جمالی ہے علم جمالی اس میں آ جائے گا اور جو بڑا علم جمالی ہے کہ اور بھی کوئی مکیدات ہوں گے وہ شک کے بدبی میں تبدیل ہو جائے گا تو یہ علم جمالی جو ہے ہم نے اس پہ عمل کر لیا اور جو بڑا علم جمالی تھا وہ ڈیزولف ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر کیا ہو گیا پھر جو ظاہر ہے وہ اچت ہے سوئیے یہ جو ہے نا غنہ میں بھی اسی طرح سے جیسے غنہ کی جو وہ فرض کر لو کہ یہاں پر بارہ تعریفیں بیان کی گئی ہیں نا کہ غنہ میں یہ شرطیں ہیں کیا مقدسوت المشتبلالترجی المترب ٹھیک ہے مترب لہرگی پھر جنسی آگے لگاتے جاؤ تو یہ بارہ تعریفیں ہیں تو یہ ایک میں دائرہ بناتا ہوں یہ گیارہ ہوا یہ مثال کے تو بھی دس ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا آخر میں جو ہے نا وہ جو سب سے چھوٹا دائرہ آپ کہیں گے کہ اس کی حرمت کی کیا دلیل ہے نہیں ہو سکی نہیں ہو سکی نہیں ہو سکی تو آخر میں جو ہے آپ کو قدر اقل قدر متعقن اس کے لئے نہیں ہوگی جس کے بارے میں قطع نہ آپ کو پتا ہوں کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہو جائے گا باقی سارے سے جو ہے وہ برات جاری ہو جائے گی کیونکہ مشہور مشہور فقہ ہے امامیہ کا یہ نظریہ ہے کہ یعنی جہاں پر بیان نہیں آیا شریعت کی طرف سے وہاں پر جو ہے وہ جہاں پر بیان نہیں آیا وہاں پر جو برات جاری ہو جائے گی قبول اقاب بلا بیان تو قبول اقاب بلا بیان اگر شریعت عذاب کرنا چاہتی ہے بغیر بیان کے اگر شریعت جو بیان لے کر کے آتی ہے تو صحیح ہے وہاں پر بات صحیح ہے لیکن سے شبے کی بنیاد پر وہ ہمیں عذاب کرنا چاہتی ہے تو قبول اقاب بلا بیان ہو جائے گا اور اکثریت جو اس کی قائل ہے کہ قبول اقاب بلا بیان تو پھر جو ہے وہ برات جاری ہو جائے گی اکثر سے اور عقل رہ جائے گا کس میں اس میں یعنی حرمت میں ٹھیک ہے تو اس طرح شبہ کرنے کی تو اگر آپ اصول جانتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں علم اجمالی آپ ڈیزولف کر لیا آپ نے علم اجمالی تھا کہ وہ وجود مقیدات اور مقصصات تو آپ نے جو مقیدات ڈھونڈ سکتے تھے وہ ڈھونڈ لیے جب ڈھونڈ لیے تو وہ علم اجمالی جو بڑا تھا وہ تبدیل ہو گیا اس علم اجمالی میں اور جو باقی تھا اس سے جو ہے وہ شکے بدوی میں تبدیل ہو گیا علم اجمالی تو ڈیزولف ہو گیا کیونکہ آپ کو یقین حاصل ہو گیا کہ یہ ہیں مقیدات یہ ہیں مقصصات وہ مقصصات پہ آپ نے عمل کر لیا تو علم اجمالی تو آپ کا ختم ہو گیا تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ تو اسی طرح سے جو ہے وہ غیناوے بھی اسی طرح سے دوسرے مسائل میں بھی اسی طرح سے اما رابعہ تو فلئن الاجمہ لئن الالما اجمالاً بے طروف وے ارادت خلاف ظاہر انا ما یوجب الاجمالا فی ما ادھا لم ینحل بالدفر فی روایات بے مبارد ارادت خلاف ظاہر علم اجمالاً کے خلاف ظاہر طروف وے ارادت خلاف ظاہر یہ اجمال کا سبب بنتا ہے جب منحل نہ ہو علم اجمالی منحل نہ ہو بے زفر فی روایات یعنی آپ کامیاب ہو گئے ایسی روایات کو ڈھوننے میں جہاں خلاف ظاہر کا ارادہ کیا گیا ہے بے مبارد ارادت خلاف ظاہر بے مغدار المعلوم بے لاجمال جتنا معلوم بے لاجمال تھا اتنا آپ نے ڈھون لیا اسے کم ڈھونڈا تو بالاخر وہ ڈیزول ہو جائے گا ما انا دعوی اختصاص اطرافی بے مائزہ تفحصا ہما یقالفو لزفر ابی غیر بیدتین یعنی فتح عمل چاہیے دیں یعنی یہ دعویٰ کرنا کہ اگر ہوتا تو مل جاتا اگر ہوتا تو مل جاتا تو اگر آپ نے ڈھونڈا اور پھر بھی نہیں ملا تو اس میں پھر آپ کی غلطی نہیں ہے اللہ تعالی کے اوپر بات آتی ہے کہ وہ ایک آپ کرنا چاہتے بغیر بیان کے تو اگر آپ نے ڈھونڈا اور نہیں ملا تو آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ نہیں تھا ما دعوی اختصاص اطرافی بے مائزہ تفحصا ما یقالفو لزفر ابی یہ دعوی کرنا کہ اس کے اطراف اختصاص رکھتے ہیں اس سے کہ اگر یہ تفحص کرے گا مخالف سے تو اس کو پھالے گا غیر و بیدتین یہ بید نہیں ہے دعوی کرنا فتح عمل چاہیے دن آپ صحیح سے جو وہ غور کریں اس پہ وَمَلْ خَامِسَةُ فَبِمَنِكَوْنِهَا وَمَلْ خَامِسَةُ فَقِحَانِ حَرَمْ بَتْتَوْفِيقِ وَمَلْ خَامِسَةُ فَقِحَانِ حَرَمْ بَتْتَوْفِيقِ وَمَلْ خَامِسَةُ فَقِحَانِ حَرَمْ بَتْتَوْفِيقِ بَتْتَوْفِيقِ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے پور کس درجہ فَقِحَانِ حَرَمْ بَتْتَوْفِيقِ بَتْتَوْفِيقِ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے یعنی جہاں قرآن آپ کی مرضی کے خلاف بات کرے آپ اپنی رائے اس کے اوپر مسلط کر دیں اسے اپنے حساب سے جو ہے وہ چینج کر دیں تو حلال کو حرام کر دیں حرام کو حلال کر دیں یا اپنی رائے جیسے میں سیاسی ہوں تو ہر چیز سیاست قرآن کی آیت سے میں نکالوں یا اگر میں نیچریہ میں سے ہوں تو ہر چیز جو ہے وہ نیچر کی میں قرآن کی کتاب سے نکالوں تو اپنی رائے کو قرآن کی رائے پر مسلط کرنا اور قرآن کی جو معنی ہے ان کو توڑ ملوڑ کے پیش کرنا یہ جو ہے لیکن قرآن کا جو ظاہر ہے اس کو ظاہر کو عقص کرنا اسی طرح سے خاص کر جو وہ مقیدات اور مخصصات کو فیض کرنے کے بعد تو اس ظاہر کو عقص کرنا عقص میں ظاہر تفسیر بھی لائے نہیں ہے تفسیر کہتے ہیں پردہ ہٹانے کو تفسیر کہتے ہیں پردہ ہٹانے کو اور ظاہر میں تو کوئی پردہ ہی نہیں ہے یعنی انہوں نے ایک ٹیکنیکل بات کی یعنی یہ کہا کہ تفسیر کا جو ظاہری معنی ہے وہ ہے پردہ ہٹانا اور ظاہر میں تو پردہ ویسے ہی نہیں ہوتا تو تفسیر کرنا تو تفسیر یعنی جو مشکل چیزیں ہیں ان کا معنی کرنا ان پر سے پردہ ہٹانا جن کو عام انسان نہیں سمجھ سکتا اور ہم یہ بات کر رہے ہیں عقص میں ظاہر کی جنہیں عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے تو تفسیر اور تفسیر بھی رائے کا موضوع ہی الگ ہے اور عقص میں ظاہر یا حملہ ظاہر یا عقص میں ظاہر ہے کتاب ان کا موضوع ہی الگ ہے فَبِمَنِكُونَ عَبْلِ ظَاهِرِ لَظَاهِرِ فَإِنَّوْكَشْفُ الْقِنَا وَلَقِنَا لِظَاهِرْ وَلَوْسُلِّمَا اگر مان بھی لیں کہ یہ عقص میں ظاہر تفسیر ہے تو تفسیر ہے لیکن تفسیر بھی رائے نہیں ہے کیونکہ ظاہر یہ کہ مراد بھی رائے سے اعتبار ذنی ہے جو فاقد اعتبار ہو وَإِنَّمَا كَانَ مِنْهُ عَمْلُ اللَّفْزَ لَخِلَافِ ظَاهِرِهِ اَوْلِ رُجْحَانِ بِنَظَرِهِ یعنی یہ جو ایسا کرتا ہے کہ اعتبار ذنی جس کا کوئی اعتبار نہ ہو اپنی رائے پہ تو یہ حامل کرتا ہے لفظ کو خلاف ظاہر کے اوپر کیونکہ وہ چیز اس کی نظر میں رجحان رکھتی ہے یا حامل کرتا ہے مجمل کو احتمالات کے اوپر بے مجرد مساعدت زاکل اعتبار علیہ من دونی سوال بغیر اس کے کہ یہ سوال کرے اوسیہ سے اور بعضی اخوار میں یہ آیا کہ لوگ متشابہ میں ہلاک ہو گئے کیونکہ وہ اس کے معنی کو نہیں سمجھ سکے اور اس کی حقیقت کو واقف نہیں ہو سکے تو انہوں نے اپنے پاس سے تعبیلے گھڑی اور وہ اوسیہ سے سوال کرنے سے اس طرح بینیاز ہو گئے تو انہوں نے جو وہ خرابی کر دی ما نولا محیث عن حمل حاضر روایات نائیہ عن تفسیر بھی علیہ دالک وصل اللہ علیہ محمد وعالی تیبین التوہدین